اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تختی نمبر ایک کا آخری سبق سبق نمبر آٹھ آج کے سبق میں ہم چار غروف کی پریکٹس کریں گے دیکھنے میں یہ پانچ ہیں پڑھنے میں یہ چار ہی ہیں کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واو واو ہا حمزہ یا اس کو چھوٹی یہ اور بڑی یہ نہیں کہتے بلکہ یا ہی پڑھا جائے گا چاہے لکھنے میں وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں سراغور فرمائے توجہ فرمائے ساؤنڈ چیک کریں آواز چیک کریں واو 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 ہا 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 حمزہ 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 یا 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 الحمدللہ آج ہماری ایک تختی مکمل ہوئی پہلی تختی مکمل ہوئی اور اس کے آٹھوں کے آٹھ سبق جو ہیں ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھ لیے ہیں اب ہم ان کو جب اگلا سبق پڑھیں گے تو سب کو ایک بار ہی سب حروف کو پڑھیں گے اور ان کی پر ایکٹس کریں گے السلام علیکم